اسلام علیکم ایفری برن بلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آئی ایوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے ایری ایف سنگے مزے میں ہوں گے اور آپ لوگ کو سب کے پتہ ہے کہ آج اٹھائی سوار روزہ ہے ماہ رمضان کا مہینہ آپ کو کمپلیٹ ہونے والا ہے بس دو ہی دن باقی ہے اونتیس اور تیس روزہ باقی ہے دو روزے باقی ہیں بس اور مجھے یقین ہے میں مجھے امید ہے کہ آپ سب کے روزے اچھے سے خزرے ہوں گے خیریت سے خزرے ہوں گے آپ سب نے اپنے روزوں میں عبادت کی ہوگی نماز پڑھی ہوگی اکرام پاک پڑھی ہوگی تو بس میں اپنے روٹین دکھاتی ہوں جس میں پیشن کے بلکس میں میں اپنے روٹین دکھاتی ہوں بس وہ ہی میری ڈیلی روٹین ہے اور یہاں پر میں آگئی تھی شاپ پر جب کہ ہماری ایک مسین خلاب ہو گئی ہے اور یہ میں اپنی بہن کو لائے دی ساتھ میں ہیلپ کے لیے کہ وہ بھی تھوڑا بہت میری ساتھ میں ہیلپ کروا دیگی میں سونٹ سل دوں گی اور وہ سلوارے وغیرہ سل دے گی یا تھوڑے بہت ریپیرنگ کے کپڑے کروا دیگی لیکن جیسے ہی وہ آئی اس کے آنے کے دس منٹ بعد اس نے تھوڑا سا اسٹیچنگ کیا اور پھر تب ہی مسین میں دھاگا تک گیا اور مسین اتنی بھاری ہو گئی بلکل چلنا بہت مسکل ہو گئی اور پھر اس نے پورا دن بیٹھے بیٹھے گزارہ جب کی ہم چھے بجے گھر گئے اور میں اکیلی گئی تھی گھر کیونکہ میں تسٹیچنگ کر رہی تھی وہ میرا پاس میں بیٹھی تھی ہم دونوں باتیں کر رہے تھے تو تبھی امی آگئی اچانک سے پیچھے سے پھر امی نے کہا کہ یہ ہو گئی تمہاری سے لائے چلو گھر سلو تو پھر امی تو گئی نہیں کیونکہ میرا پاس تو فہد کام پڑھا تھا اور پھر امی چلی گئی امی کو لے گئی ہوں پھر امی اس کو لے گئی میں چھوٹے اولی بہنکہ اور میں یہی پیرا گئی پھر میں نے اپنے سفائی کی کٹنگ کی اور جو میرا اچھا کپڑا تھا وہ سب کیا اور آج کی میری محنت ہے یہ اور میں نے یہ گاؤن سلا ہے اور یہ دیکھیں میری سب سے چھوٹی اولی بہنکہ تیلے کلر کا کتنا اچھا کلر اور اس کو میں نے ڈال کر رکھا تھا اس کی فٹنگ تو بہت زیادہ ٹائٹ تھا یہ مجھے پہننے میں تو آسانی نہیں میں نے اس کو پہن تو لیا ازیلی اور نکالنے میں اتنی مسکل ہوئی کہ میں نے اپنی بہن کی ہلپ لی نکالنے کے لیے کیونکہ وہ سب سے ہم سب سے چھوٹی ہیں بھوچائی رہا ہے پتلی بھی ہے اور چھوٹا بچہ تو چھوٹائی رہتا ہے جب وہ موٹا بھی دیکھی لیکن اور پھر میں آگے کے گھر پر اور پھر ہم یہ ہماری رکھی تھی پچھلے سال کے جویلری پچھلے سال ہم نے ایت پر شاپنگ کی تھی پچھلے سال کھرے دی تھی اور یہ لائی ہوں میں اپنے لیے چھوڑیاں یا ہنڈریڈ رویز کی چھوڑیاں اور ان کا سائج بہت بڑا ہے بہت زیادہ اور مجھے پہنے میں بہت پروبلم ہو رہی ہے اور یہ میری چھوٹی والی بہن کی چھوڑیاں ہیں جبکہ ان کو کڑے کہلو چھوڑیاں بھی لگ رہی ہے اور کڑے بھی لگ رہے ہیں اور تین بہن کی ہماری ہیں میں تو اپنے الگ لائی تھی اور چھوٹے والی بہن اپنے لائی اور دو چھوٹے والی بہن تھی اور یہ میری پچھلے سال کی پین ہے جو آپ کی میں سب کے لئے لائی تھی چار بہنیں اور انہوں نے سب نے اپنی کھو دی ان کی پتہ بھی نہیں کہاں چلی گئی اور یہ ہے اور میں نے تو اپنی سمال کے رکھی دی اور یہ دیکھی بلائک کلر کا گلے میں ڈالنے کا کتنا اچھا ہے یہ سائٹ اور ایسے سمان رکھنا پڑا تھا سارا ان سمان میں چار ٹبے بھر گئے تھے یہ دیکھی یہ کیا ہے میرے ہاتھ میں یہ چھوٹا سا ناک کا ہے ناک میں ڈالنے کے لیے ہیں یہ تیلے اور پھر میں میں نے سوچا کہ جو ہم سمانی اس نے کرتا ہم کو نکال دیتے ہوں اور جو ہم یوز کریں گے ان کو اچھا سے ایسٹی سمان کے رکھ لیتی ہوں جس سے اید والے دن کوئی پروبلم نہ ہو نکالنے میں اور نہ ہی پچھلے سال بھی ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا تھا کہ امی ہے امی ہے جو امیری چھوٹا والی بہن ہے وہ اپنے لئے روپٹے لائے تھے تو اپنے اپنے سموٹ پر میچنگ کر کے تو انہوں نے کیا کیا سمان کے ساتھ جیسے کے سفائی کی تو انہوں نے اپنے روپٹے پنی میں تھے ان کے روپٹے تو انہوں نے بیڈ میں رکھ دیا بیڈ میں نیچے اندر بیڈ میں رکھ دیا تو اید والے دن ہم نے ان روپٹوں کو پورے میں دھونڈا ایک دو گھنٹا تو ان روپٹوں کو دھونڈنے میں لگیا لیکن وہ روپٹے کہیں بھی نہیں ملے پھر ان کو پرانے ہی روپٹے ہوڑنے پڑے اور پھر جیسے ہم ہم نے اس بیڈ میں سے کچھ نکالنے کے لئے بیڈ کو کھولا تو ہم نے دیکھا کیا کہ روپٹے ہو پر رکھے اور جبکہ ہم نے سب میں ڈھونڈ لیا تھے تو تب نہیں ملے تھے تو میں سوچ رہتی کہ اس سال ایسا کچھ نہ ہو اید پر سارے سمان اچھے سے ہو سب سمان اپنی جگہ سیٹ ہو اور پھر یہ میرا باکس تھا میں نے سوچا کہ میں اپنا سمان اس میں الگ رکھ دیتی ہوں اور یہ دیکھیں بلیک کلر کا یہ گلے کا ہے میرا میں سوچ رہتی کہ اس کو اید کے دن ڈالو یا نہیں ڈالو ایسے تو اچھا ہے یہ لیکن بہت بہت ایوی ہے یہ اور دو سال ہو گئے میں نے لیا تھا یہ مطلب پچھلی اید کو لیا تھا میں نے یہ اور میں نے اس کو ایک بینی بار ڈالا کیونکہ یہ بہت بھاری ہے اور اس کے جو کان کے ہے وہ بھی بہت بھاری ہے مجھ سے بلغول بینی ڈالے جاتے ہیں اور یہ میرر والے ہیں نا یہ جو سلور سا ہے سلور اور بلیک ہیں بس ان کو ڈالتے ہوں میں کیونکہ یہ ہلکے ہیں بہت اور اچھے بھی لگتے ہیں اس لیے میں جب تک کہیں جاتے ہوں میں ان کو ہی ڈال لیتے ہوں اور یہ بلیک سیٹ کے ساتھ یہ کان کے بھی تھے اور مانگ تیکہ بھی تھا تیکہ بھی لگانے کے لیے تھا اور میں نے ایک بینی بار ان سب کو یوز کیا اور کیونکہ مجھے بہت بھاری لگتے ہیں اور اس سال تو میں پیارے ہیں یہ اور کبھی سنگ پر ہے اور اچھے لگ رہے ہیں اور ان کو میں نے ڈال کے بھی دیکھا ویسے بہت اچھے ہیں یہ مطلب نئے ڈیزائن کے چلے ہیں اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ میری پین ہے اور میں سوچ لیتی کہ جو سب زمان یکٹا کر کے دیکھ لیتا ہوں مجھے سمان کی بھی کمی ہوگی پھر وہ ہی سمان لے کے رہا آؤں گی کیونکہ ابھی مائکل وغیرہ کا تھوڑا سمان باقی ہے ویسے تو سب کمپلیٹ ہو گیا ہے سینڈل وغیرہ کپڑے جویلریز ہنٹ کر رہے ہیں اور سینڈلز اور پٹے لیگیز سب کچھ آ چکے ہیں بس تھوڑا سا ہی سمان میکپ وغیرہ کا باقی ہے جو انپورٹنٹ ہے جسی کے لیپسٹک ہو گئی آئی لینر ہو گئی ابھی یہی سمان باقی ہے تو میں سوچتی کہ ان کو سب چاند رات والے دن یہ لے روں گی کیونکہ میرے پاس تو ابھی ٹائم نہیں اور آج میں یہاں پہ سواپ پہ ہوں دس بج رہے ہیں ابھی تو ابھی ابھی میرے پاس کھالا کا فون آیا آپ کو رنگ ٹون کی آواز بھی سنائی دی ہوگی جب میں نے وائس آور آف کر دیا تھا تو ابھی کھالا کا فون آیا کیونکہ دو ہوتے پہلے ہم بازار گئے تھے تو ہم بازار سے آتے ہوئے کھالا کی گھر رک گئے تھے تو کھالا نے کہا کہ آپ میرا ایک سونٹ سل دینا جو کہ میں عید کو پہنوں گی اور میں اس بار آپ کیا ہاتھ کا سلا پہننا چاہتے ہوں اور پھر امی اس سونٹ کو لے کر آگئے تھے جبکہ وہ سونٹ گھر میں ہی رکھا تھا اس کو نہ تو سلنے کا ٹائم لگا نہ اس کو دیکھنے کا لگا اور آج میں سونٹ کو لے کر آئے ہوں تو سب سے پہلی میں اس سونٹ کی کٹنگ کروں گے اور اس سونٹ کی سٹیجنگ کروں گے جبکہ ترپائی وغیرہ پھر اس وغیرہ تو گھر میں ہی امی کر دیں گے پھر اس کو میں گھر میں لے جا کے رکھ لوں گا پھر اس وہیں پہی کر دیں گے اور آپ لوگوں پتہ ہوگا کہ کتنا کام ہو رہا ہے گھر میں بھی باہر بھی اور عید کے ٹائم کا تو گھر گھر کا بھی کام بہت ہوتا ہے لیکن میرا تو باہر کا بھی کام ہے اس لئے میری آنکھیں بھی ایسی رہتی ہے بلکل ایسا لگتا ہے سوجی سوجی سے جیسے کہ میں کبھی سوئی ہی نہیں اتنی نہیں ہی دھاتی ہے ہر وقت کیونکہ جب بندہ تھک جاتا ہے تو تھکنے کے بعد بس نیند ہی آتی ہے اور کچھ تو آتا نہیں اور میری باڑی اتنی تھک جاتی ہے اتنی تھک جاتی ہے کہ جیسے کہ میں بیڈ پر لیٹتی ہوں تو مجھے پتہ بھی نہیں رہتا کہ میں کہاں ہوں کہاں نہیں اور رات پھر جب میں سوپ شاہ گھر آئی ہم نے کھانا وغیرہ کھایا اور کھانا کھانے کے بعد پھر امی اور پاپا اور دونہ بھائی بزار چلے گئے تھے ان کی سوپنگ نہیں ہوئی تھی وہ اپنے سوپنگ کرنے کے لئے بزار چلے گئے تھے اور وہ کب آئے کس ٹیم آئے ہمیں کوئی پتہ نہیں چلا اور میں نے تھوڑی دیر فون میں گیم کھیلا اور پھر میں فون کو رکھ کر سو گئے اور اس کے بعد مجھے تنی تیز نید آئی مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں کہاں ہوں کہاں نہیں بس سہری میں ہی آنکھ ہو گیا اور رات میں مطلب روزہ کھولنے کے بعد تو تھوڑا کم ہی کھانا کھایا جاتا اور میں نے تھوڑا کم ہی کھانا کھایا آدھی پلیٹ چاول کی کھائی میں نے اور پھر ایک ڈیٹھ گھنٹے بعد میرا پیٹھل کا ہوا مجھے تھوڑے بھوک سی لگی میں نے سوچھا کہ اب کچھ کھا لیتی ہوں تو میں نے دیکھا کیا کہ چاول نا چاول ہے ناروٹی ہے پھر میں نے یمی نے آلو کی سبجی بنا رکھی تھی سوروے والے اور پھر میں نے ایک بریڈ مانگوایا اور پھر بریڈ سے میں نے یہ کھائی رات کی رات کی کلپس ہے یہ اور بریڈ سے یہ کھائی بریڈ میں جبکہ تھوڑا سا مٹھاست تھا اور سلپرز لائی تھی چونکہ تھوڑی پینسی ہے اور تھوڑی اس میں ہیلز بھی ہے اور میں تو سو گئی تھی اور یہ میری جھوٹے والے بہنیں جو مٹھ سے چھوٹے ہیں اور اس نے یہ کلپس بنائی تھی کیونکہ مجھے تو بہت نید آ رہے دیں میں سو چکے تھے یہ دیکھیں کیا آپ تو سلپرز کیا لگی پلیس بتائیے گا اور یہ سینڈلز بھی ہے اس میں دو سلپرز ہے اور تھوڑی پینسی اور ڈیزائنر ہے اور ہیلز بھی ہے پلیس پلیس آپ لوگ بتائیے کہ کیسی ہے یہ سینڈلز کیا یہ کیلئے اچھی رہے گی کم فیٹیبل ہے یہ سینڈلز اور یہ تھا میری چھوٹے والے بہن کا فروکس جو میں نے بنایا تھا دیکھیں کتنا پیارا ماں ساللہ سے کتنا اچھا لکا رہا ہے اور کرلر بھی ہے اور اتنی اچھی فیٹنگ ہے اس کی اور اس کا کلر ہے میرے دوسری والے بہن کا پنک کلر ہے اور میرا ریاری کلر ہے تین ہو تین فروک ہے تین ہو کے الگ کلر اور الگ الگ ڈیزائن ہے تو گائز تو ہم اپنا بلوکس پر کرتے ہیں اور ہم ملیں گے آپ سے کل آپ اپنا خیال لگ گئے اور میری ویڈیو لاملیکم